اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قاف افیشل دیکھنے والوں کو میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سبق نمبر تیرہ پارڈ نمبر سات پڑھنا سیکھیں گے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تابا پیشتب لامسین زبلسین زبلس یہ بات جو ہے اس پہ قلقلہ کیا جائے گا یعنی کہ ساؤنڈ کو تھوڑا سا ہلایا جائے گا تابا پیشتب یہ آواز جو ہل رہی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں یہ جو لام ہے لام کے ساتھ یہ نیچے یا لکھا ہوا اور یا کے ساتھ علیف لکھا ہوا یہ یع بھی نہیں پڑھا جائے گا یہ علیف بھی نہیں پڑھا جائے گا لام سین کے ساتھ مل جائے گا لام سین زبلسین زبرس توب لس توب لس را الیف مد زبر را را الیف مد زبر را را موٹا پڑھا جائے گا توب لس را توب لس را هنزہ زیرئی توب لس رائ را پیش رو توب لس رائر توب لس رائر آخری را بھی موٹا پڑھا جائے گا توب لس رائر وقف توب لس رائر وقف کی صورت میں آخری را جو ہے یہ ساکن ہوگا اور ساکن کی صورت میں یہ پتلا پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے اس لیے توب لس رائر توب لس رائر آخ هدہ فزبر ف میم حازبر محازیر ہی فمہ ہی لام لام زلل لام لام زلل یہ علیف نہیں پڑھا جائے گا درمیان والا یا ساکین کو ایک علف کے برابر کھیچیں گے را کو پتلا پڑھیں گے کاف کو ایک علف کے برابر کھیچیں گے نوزبن فمہل لکافرین وقف فمہل لکافرین با لام زیر بل با لام زیر بل یہ علف نہیں پڑھا جائے گا با کے ساتھ لکھا خانون پیش خنون زبن نون پہ غنہ کیا جائے گا اور خا کو مٹا پڑھا جائے گا بِالْخُنَّ خاموٹا نون غنہ بِالْخُنَّ سین زیر سی بِالْخُنَّسِ بِالْخُنَّسِ وقف بِالْخُنَّسِ یہ ہو گیا وقف اور اگر ہم اسے اگلی آیت کے ساتھ ملاتے ہیں اگلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں سین کو تو آگے بھی پورا میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں یہ یوں پڑھا جائے گا سین لام زیر سیل یہ علف نہیں پڑھا جائے گا اور اگر وقف کی صورت پڑھیں گے اگر ملائیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا الجوار الکنس بن جائے گا اور اگر پچھلی آیت کے ساتھ پچھلے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ حمزہ نہیں رہے گا سین لام سے مل جائے گا سین لام زیر سیل بِالْخُنَّسِ بِالْخُنَّسِ جیم زبرجا وَاوْ أَلِفْ زَبَرْوَا بِالْخُنَّسِ جَوَا بِالْخُنَّسِ جَوَا اگر یہاں سے پڑھیں گے تو الْجَوَا پڑھیں گے الْجَوَا بِالْخُنَّسِ جَوَا رَالَمْزِ رِلْ یہ علف نہیں پڑھا جائے گا بِالْخُنَّسِ اگر یہاں سے ملا کے وقف کریں گے الْجَوَارِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ حَمْزَ کے ساتھ عدا کریں گے اور مُٹا پڑھیں گے اِهْدِ نَسْقِ اَهْدِ نَسْقِ رَالَمُسْتَقِ تاکھو پتلا پڑھیں گے اِهْدِ نَسْقِ رَالَمُسْتَقِ مِمْزَ بَرْمَ اِهْدِ نَسْقِ رَالَمُسْتَقِيمَ اِهْدِ نَسْقِ رَالَمُسْتَقِيمَ وَقَف اِهْدِ نَسْقِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِهْدِ نَسْقِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اس طریقے سے یہ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہوا اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے دل چاہے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور کوئی سوال پوچھنا ہو سبق سے متعلق تو کمنٹس بوکس میں یا پرسنل طور پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اس چینل کا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ